موسیقی امریکی سپیکر نینسی پلوسی کا دورہ اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹری ہوگی آج کے شو میں افہانستان میں القائدہ کے نمبر ٹو اور ایکچلی القائدہ کے آج کے نمبر ون ایمن الزواری پر امریکن حملہ اور ان کی ہلاکت ہے اور پاکستان کے کانٹیکس میں پی ٹی آئی کا فیس کرنا بہت ہی امپورٹنٹ کیس کو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے انٹینوں پہ تھوڑی تھوڑی سی بات چیف کروں گا آج کے بلا تکلف شو میں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ کس طرح چین نے امریکہ کو تھریٹ کیا کہ اگر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تو بہت ہی خطرناک کانسیکوینس ہوں گے اور پچھلے ہفتے چین کے صدر یہ نے یہاں تک صدر بائیڈن کو ورچول کانفرنس میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا یعنی اگر نینسی پلوسی تائیوان کیے ہی تو امریکہ یوں سمجھے کہ امریکہ نے آگ سے کھیلا اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے چین کے شبدوں کے مطابق واقعی آگ سے کھیلا اور نینسی پلوسی وہاں پر گئیں نہ صرف وہ اکیلین تھیں بلکہ ان کے ساتھ پانچ سینیٹرز تھے امریکہ کا اگرچہ یہی کہنا تھا کہ ہم انڈیپینڈنس آف ٹائیوان پر بلیو نہیں کرتے مگر نینسی پلوسی نے جس طرح دورہ کیا ٹائیوان کا اس میں واضح ایسی تھا کہ وہ ٹائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر دیکھتے ہیں اب چین کے لیے فیس سیونگ ہے کہ چین کس طرح فیس سیونگ کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتائے کہ وہ نینسی پلوسی کا دورہ ٹائیوان نہیں روک سکا چونکہ چین نے یہاں تک دھمکی دی تھی کہ اگر نینسی پلوسی ٹائیوان گئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے جہاز کو شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن اب ان کا دورہ اوور ہو چکا ہے وہ ٹائیوان کی پریزیڈنٹ سے ملی ٹائیوان کی سپیکر سے ملی اور ٹائیوان میں ہیومن رائس ایکٹویسٹوں سے ملی اور خیر خریہ سے گئیں خیر خریہ سے واپس آ گئیں یہ خود امریکی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ نینسی پلوسی کا دورہ اتنی واضح تھریٹس کے باوجود ہو کے رہے کیونکہ اگر نینسی پلوسی کا یہ دورہ نہ ہو پاتا تو خود امریکہ کی پولٹکس کے اندر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک بہت ہی کمزور تاثر ابرتا اور امریکہ میں جو میڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پہ بھی برا اثر پڑتا لیکن امریکہ کی طرف سے نینسی پلوسی کے دورے کو یقینی بنانا یہ جو بائیڈن کی ویک ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک سٹرانگ سٹپ ہے اور جس طرح نینسی پلوسی گئیں اگرچہ میں نے ابھی پیچھے کہا کہ فیس سیونگ کے لیے امریکہ نے یہی کہا کہ ہم تائیوان کی انڈیپینڈنس کو نہیں مانتے مگر جس طرح نینسی پلوسی گئیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں گئیں جس کا نام تائیوان ہے جس کی اپنی کرنسی ہے جس کا اپنا ٹیکسیشن کا نظام ہے جس کی اپنی فوج ہے جس کا اپنا فلاگ ہے اور اس کنٹری کو امریکہ بھی ابھی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر تسلیم نہیں کرتا مگر ان کی پارلیمنٹ ہونے کے باوجود جس کی ڈیماؤکریسی کی نینسی پلوسی نے تریف کی لیکن ایک بہت بڑا چیلنج تائیوان کے لیے ہے کہ وہ کس طرح اپنی ریکنگیشن دنیا کی تمام بڑی حکومتوں سے کروائیں اور چین کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کس طرح چین تائیوان پہ قبضہ کر سکے چین کا یہی کہنا ہے کہ تائیوان ابھی بھی چین کا حصہ ہے لیکن تائیوان میں چین کا کسی قسم کا کوئی قانون نہیں چلتا اور نہ ہی چینی حکومت کی وہاں پہ عملداری ہے اب دنیا آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا چین تائیوان پہ اسی طرح قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح روس نے یوکرین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی روس اور یوکرین کے معاملات اور حالات بہت مختلف ہیں چین اور تائیوان کے حالات بہت مختلف ہیں یوکرین پہلے بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہوتا تھا پھر سوویر یونین کا حصہ بنا اور پھر سوویر یونین سے الگ ہونے کے بعد انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا روس نے اس پہ مختلف ادوار میں کئی حملے کیے اور اس کا ایک حصہ کریمیا الگ بھی کیا اور اب روس کی یوکرین سے جنگ بھی چل رہی ہے لیکن تائیوان چین کا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا اور پھر اس نے اپنے طور پر علیدگی کا اعلان کیا چین نے اس پر سکسٹیز میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تب امریکہ نے ہی اپنے بحری بیڑے کی مدد سے اس پہ قبضہ نہیں ہونے دیا یوں تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر رہ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چین اس پہ قبضہ کرنے کی کامیابی حاصل کر سکے گا کیونکہ امریکہ کے بحری بیڑے وہاں پر موجود ہیں کوارڈ کا ایک پورے کا پورا جو نیٹورک ہے وہاں پہ موجود ہے اور امریکہ نے ساؤتھ کوریا اور جپان کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تائیوان کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنا چاہے گا یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا امریکہ چین پر کتنا دباؤ ڈالتا ہے اور یا پھر چین امریکہ کے دباؤ کو کتنا نقام بناتا ہے اور تائیوان پہ کس طرح قبضہ کرتا ہے اس سلسلہ میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں کہ نینسی پرلوسی نے تائیوان میں کیا کہا اور آگ سے کھیلنے کی بات ہو رہی تھی تو ہم ایک اور اہم خبر جو آپ سب سن چکے ہیں مگر اس پر تیزیہ کی صورت میں میں تھوڑی سی کومنٹری کرتا ہوں وہ ہے افغانستان میں ایمن الزوہری کی ہلاکت ہے ایمن الزوہری القاعدہ کے نمبر ٹو تھے جب اسامہ بن لادن زندہ تھے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ایمن الزوہری نمبر ون ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ ایمن الزوہری کہاں پر رہ رہے تھے کیونکہ پچھلی حکومتوں میں یعنی حامد کارزائی اور اشرف غنی کی حکومتوں میں یہی تاثر تھا کہ غالباً ایمن الزوہری افغانستان میں نہیں رہ رہے تھے تو پھر وہ کہاں چلے گئے ایسے حالات تو نہیں تھے کہ وہ کسی افریقہ کے ملک جا سکتے یا کسی میڈلیس کے کنٹی جا سکتے یا پھر دنیا کے کسی اور حصے میں جا سکتے امکان اسی بات کا تھا کہ یا تو وہ پاکستان میں تھے یا پھر وہ کہیں افغانستان میں تھے اور بہت ہی کم امکان تھا کہ کہیں وہ ایران میں بھی چھپے ہو سکتے تھے لیکن زیادہ امکان ایمن الزوہری کا یا پاکستان یا افغانستان کے کسی حصے میں رہنے پر تھا لیکن جیسے ہی پچھلے برس افغانستان پر طالبان نے قبضہ کیا تو اس کے بعد ایمن الزوہری قابل کے ایک پوش علاقے میں ایک کنجسٹڈ ایک گنجان آباد علاقے میں چلے گئے اور ان کی نگرانی شروع ہو گئی جو ظاہر ہے امریکنز نے ہی ان کی نگرانی شروع کی خود تو امریکنز وہاں پہ موجود نہیں تھے یا تو یہ کام وہ سیٹلائٹ سے کر رہے تھے یا ہم مقامی افغانی جسوسوں کی مدد سے کر رہے تھے اور اگر ہم مقامی افغانی جسوسوں کی بات کریں تو یقینی طور پر وہ طالبان کے ہی کسی گروہ کی مدد سے ان پر جسوسی کا کام کر رہے تھے پھر یہاں تک ریومر سوچل میڈیا پر آئیں کہ افغانستان میں طالبان رجیم کے کسی رکن نے ایمن الزوہری کے بارے میں پوری انفرمیشن دوہا کی کسی کانفرنس میں امریکیوں کے دین اور اس کے بعد امریکیوں نے فردر ڈیو ڈیلیجنس کر کے ایمن الزوہری کو میزائل حملے میں جو ڈرون سے کیا گیا ہلاک کر دیا اور اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ طالبان رجیم کے ایک بڑے لیڈر سراج الدین حکانی نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا مگر اس سے زیادہ ان کی برہمی اس بات پر تھی کہ یہ سب کچھ جو جسوسی کا عمل ہے وہ کسی طالبان کے سرکل کی طرف سے کیا گیا تھا یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ ڈرون جو وہاں پر افغانستان میں آپریشن میں لایا گیا وہ شاید پاکستان کے کسی علاقے سے اڑا اور ریومرز یہاں تک ہیں کہ پاکستان کے چیف دا عامی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا کی امریکہ کی ڈپٹی سٹیٹ سیکرٹری وینڈی شیرمن سے جو بات یہ پچھلے دن ہوئی جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے مدد مانگنے کے سلسلہ میں ان کی مدد مانگیں تو کچھ لوگوں کا کچھ مبسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ایسے حالات امریکہ کے لیے امیجیڈلی ساجگار ہوئے کہ وہ ڈرون کو پاکستان سے اڑا سکے برحال یہ ریومرز ہیں یا کانسپیریسی ٹیوریز ہیں یا کیا ہیں مگر یہ بات تیہ ہے کہ ایمن الزواری اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ بات تیہ ہے کہ ایمن الزواری کو امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں مار دیا اس پر پیزنٹ بائیڈن نے کیا میسے دیا اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجھے شکریل موسیقی 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 آخر میں پاکستان میں جو سیاسی اُتل پھٹل چل رہی ہے اور امران خان کی χکومت گرنے کے بعد کئی مہینوں سے جو پولیٹیکل ترمائل ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اپنی ججمنٹ میں یہ بات واضح کی کہ عمران خان اور ان کی پارٹی صادق و امین ہرگز نہیں ہے انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے اب اس فورن فنڈنگ کے کیس کے سلسلہ میں پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ کیا ایکشن لے پاتی ہے سپریم کورٹ کو وہ کیا سفارشات بیجتی ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ سب باتیں ایک بہت بڑا کوئیسچن مارک ہیں مگر ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف ایک بہت ہی طریق ساز ججمنٹ سامنے آئی اگرچہ یہ ججمنٹ بھی بہت دیر با سامنے آئی آٹھ سالوں سے یہ مقدمہ چل رہا تھا پاکستان الیکشن کمیشن میں اور مبصرین کہتے ہیں کہ اس پہ جو ججمنٹ آئی ہے بہت تحیر کے بعد آئی ہے پاکستان کے پولٹیکل حالات کے تناظر میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ججمنٹ سے عمران خان کی پارٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور اس سے حکومتی اتحاد کو کتنا فائدہ ہوتا ہے آج کا بلا تکلف تجزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دونیٹ بھی کر سکتے ہیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے آئیکن کو کلک کرنے کی صورت پہ موسیقی موسیقی